جو یہ سٹیزن ایمنڈمنٹ ایکٹ پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا اور اس ایکٹ کو لے کر کچھ لوگوں نے جو اس دیش میں برم پھیلانے کی کوشش کی گلت فیمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور بسوں کو آگ پولیس والوں پر حملے سیکوٹر کو آگ اور عام شہری کو جو پریشان کیا گیا آج ہمیں یہ ضرور پڑے کہ یہ سٹیزن ایمنڈمنٹ ایکٹ ہے کیا یہ پریس کے مادہم سے ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ اس سے ہم کسی کی ناغرکتہ کسی کی شہریت کسی کی سٹیزنشپ چھین نہیں رہے ہیں بلکہ ہم سٹیزنشپ دے رہے ہیں اکتی دسمبر دوہزار چودہ تک جو لوگ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے جنہوں نے مختلف سمجھ میں یہاں آ کر یہاں شرن لیا تھا آج وہ دو دھائی تین لاکھ لوگ جو ہیں بھارت سرکار نے ان لوگوں کو پرمنٹ سٹیزن بنانے کے لیے انہیں ناغرکتہ دینے کے لیے جو یہ ناغرکتہ قانون پاس کیا گیا اس سے کسی کی شہریت چھیننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے بھی یہاں برم پھلانے کی کوشش کی گئی تھی جب دفعہ تین سو ستر کو توڑا گیا تھا اس وقت بھی یہاں کہا گیا کہ لوگوں کو اب مارا پیٹا جائے گا یہاں سے نکالا جائے گا لیکن میں اس سے تین سو ستر کا بھی اس دیش مامے جمع کشمیر میں کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ اس سے کچھ ایسے قوانین جو مرکزی پارلیمنٹ میں پاس ہوتے تھے انہیں لاغو کرنے کے لیے اسیمبلی میں جب تک نے بل لائے جاتا تھا یعنی جیسے میں مثال دوں یہ ایکوزیشن لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جسے دو ہزار تیرہ میں پاس کیا گیا لیکن وہ تب تک یہاں لاغو نہیں ہوا جب تک نے یہاں تین سو ستر ہٹا اور یوٹی بنی اور اس ایکٹ میں رولر ایریاز میں فور ٹائمز ریٹ بڑھنے تھے اور اربن ایریاز میں ڈبل ریٹ ہونے تھے اور اس سے آج یہ یوٹی بنتے ہیں ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوا یہ کچھ لوگ خاص کر میں کہوں کانگرس اور اس کے ساتھیوں کو جو اپنی زمین ان کے پاؤں تلے جو زمین کھسک رہی ہے انہیں لگتا ہے کہ یہاں ہڑبوں مچا کر ہنگامہ کر کے بسوں کو آگ لگا کر یہاں کے شہریوں کو پریشان کر کے ایک غلط فیمی ڈالی جائے ان میں ایک برم کریٹ کیا جائے جس سے وہ سوچتے ہیں شاید اسی سارے ہنگامے میں ہماری کرسی پھر واپس آئے گی تو وہ ان کی غلط فیمی ہے ہم تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سے کسی کی شہریت چھنے گی نہیں اس لئے ہم یہاں کے لوگوں سے جمع کشمیر اور اس دیش کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیں گے خاص کر مسلم بھائیوں سے کہ اس سے کسی کی ناگرکتہ نہیں چھنے گی وہ اس دیش کے ناگرک تھے جتنا میرا عدی کار ہے اتنا ان کا بھی عدی کار ہے وہ اس دیش کے ناگرک تھے ہیں اور رہیں گے ہاں جو گلت ڈنگ سے کوئی آیا ہے تو اس کو تو اگر میں بھی گلت ڈنگ سے کسی دیش میں جاؤں تو ظاہر سی بات ہے تو مجھے بھی وہاں سے ہٹایا جائے گا اس لئے جو لوگ یہاں بسے ہیں جو بڑی دیر سے یہاں بسے ہیں پریس کے مادیم سے ہم عوام کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ گمرا کسی بھی قسم کے سیاسی شکار سازش میں نہ آئیں گمرا نہ ہوں یہ ملک آپ کے ساتھ ہے اور یہ دیش ہم سب لوگوں کا ہے اس پر ہم سب کا ادھکار ہے یہی میں کہنا چاہتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیونت پر درشن ہو رہے ہیں یہ صرف راجنیتک روٹیاں بلکل یہ راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لئے اور اس دیش کا نقصان کرنے کے لئے اور بہت اچھی بات کی ہمارے اتر پر دیش کے مکمنتری نے کہ جو بس کو آگ لگائے گا جو کسی کو نقصان کرے گا اس سے وہ وصولہ جائے گا کیونکہ گلت ڈنگ سے یہاں برم پھیلانا دیش میں اپرا تفریقہ محول پیدا کرنا اس کے لئے لہٰذا ہمیں یہی لگتا ہے کہ سیاسی کرسی واپس لینے کے لئے یہ سارا محول کریٹ کیا جا رہا ہے سارا مائنارٹیش کے لئے بھی کافی اچھا ہے یہ لیکن اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو سب سے جہاں کا موقع مددہ ہے وہ ہے کشمیری پندت تو تین سو ستر بھی ہٹ گیا ہے آپ کی پہلی پراتمکتہ دی کہ آپ کشمیری پندتوں کو واپس گھر جلدی سے بسائیں گے تو کب تک یہ کام بھی ہونے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چھے یا سات مہینے پہلے سرکوڑ مندر میں ایک سوال آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ دفعہ تین سو ستر کب ٹوٹے گا رام مندر کا نیرمان کب ہوگا تو میں نے کہا تھا اس وقت ہوا بول رہی ہے کہ نرندر مہدی جی دیش کے دوبارہ پردان منتری بنیں گے اور اگر وہ پردان منتری بنیں تو آپ کے اپنے پاس سوال کم رہیں گے سوال ہی ختم ہو جائیں آپ انتظار کیجئے بہت کام ہوئے ہیں ابھی بہت کام کرنے باقی ہیں کشمیری پنتوں کو بھی ان کا پورا حقی ہے